پیشاور سانے پر پاکستان کے دوست اور ہمسائے ممالک پر رنجو علم کی کیفیت امریکہ نے واقعی کی مذہمت کرتے ہوئے دہشتگردی کو یکسر مسترد کر دیا سعودی عرب، ترکیہ، افغانستان اور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذہمت کی بوری دنیا نے پیشاور دھماکے کی مذہمت کر دی ہر طرف سے متاثرین سے ظہر حمدر دی امریکی سیکیٹری خارجہ ٹونی بلنکن نے حملے کو خوفناک قرار دے دیا دہشتگردی کہیں بھی ہو اس کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا پڑوسی ملک امارات اسلامی افغانستان نے مساجد اور عبادت گاہوں میں دھماکے اسلام کے سخت منافع قرار دے دی سعودی وزارت خارجہ نے واقعے کو انتہائی گمراہ کن اور قابل مذہمت قرار دیا شہدہ کے لباہکین کے ساتھ اظہار حمدردی کیا او آئی سی کے سیکیٹری جنرل نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو حمایت کا یقین دلایا ترکیہ نے پشاور دھماکے کی سخت مذہمت کی اور متاثرین سے اظہار حمدردی اور زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا چکے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پنٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے